پیسے ہوں گے اپنے دخانہ کے ساتھ خوشحال زنگی گزارے ہوں گے ناظرین خانوال کی تاجر تنظیموں نے کل بروز منگل انیس مارچ کو ہرتال کا اعلان کیا ہے ان سے جانتے ہیں کس وجہ سے ہرتال کا اعلان کیا جا رہا ہے سر کیا آپ اتنے تنگ آ چکے ہیں لفٹر سے کہ اب ہرتال کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں تقریباً تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی ہیں لیکن خانوال جسٹرک انتظامیاں کو بارہا یہ بتایا گیا کہ جو آپ نے یہاں پہ لفٹر تائنات کیے ہیں بزاروں میں اور جو دور دراز سے شریف شرفہ فیملی ہیں بزار میں شاپنگ کے لیے آتے ہیں وہ ایک دم ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کے لفٹر کے ذریعے اٹھاتے ہیں جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بھی لفٹر کے ہم ہی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ٹریفک رمان دمارہ ہے لیکن اس سے پہلے لفٹر کو لانے سے پہلے انتظامیاں کو یہ بات چاہیے تھی کہ وہ کم از کم پارکنگ ایریہ ڈیکلیئر کرتی اس کی کوائیلیشن کرتا تو پھر اس کے بعد وہ گاڑییں بھی اٹھاتے اور لوگ کو جرمانے بھی کرتے لیکن تمام ہماری کوشیں ٹریڈر چمبر خانوال کی جو ہیں وہ ثبوت آز ہو گئیں انتظامیاں کی ہٹ درمی کے آگے اور اس کے بعد مجبور ہو کر تمام تاجروں نے شہر کے چھوٹی بڑی تنظیموں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ انتظامیاں کے سربیہ کے خلاف ہم منگل والے دن انیس مارٹ بروز منگل کو ہم شیٹر ڈاؤن ہڈتال کریں گے اور انتظامیاں تک یہ میسے ہی پنچائیں گے کہ تمام تاجر ایک پچھ پر ہیں اور اپنے حقوق کے لیے ٹریڈر چمبر خانوال جدو جہد کرتی رہے گی جی صدر ٹریڈر چمبر جناب شیخ اکمل موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج سے نہیں پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے تمام جب سے ہی لفٹر آیا ہے ہم انتظامیاں سے بہرہ دفعہ مل چکے ہیں اور ان کو باور کرا چکے ہیں کہ آپ ہمیں یا تو کوئی خاطرخواہ ہمیں پارکنگ ایریہ دیں جو کہ چوک وغیرہ ہیں چوک وغیرہ ہمارے بلکل بند پڑے ہیں ادھر نجائز تجاوزات لگائی ہوئی ہیں یا پھر سڑک پہ ہمیں کوئی لکیر لگا گیا گیا اس سے تجاوز نہ کریں اس کی ہم پابندی کریں گے اور کرائیں گے ہر صدر ہے ہمارے بزار کا وہ کرائے گا پر ہماری ہاں کر لیتے ہیں مذاکرات ہو جاتے ہیں پر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ابھی ابھی ہمارے سے یہ کہا گیا کہ ہم خود بھی جو محترمہ مریم نواز صاحب کا وزن ہے زیرو انکروچمنٹ ہم اس کے ہم ہی ہیں ہمارے سے ایسیس آپ نے بھی میٹنگ کی ہم زیرو انکروچمنٹ میں ہم نہیں آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے آپ کرو تو صحیح وہ ہاں بھرکے وہ بھی آج کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کوئی شہر میں اس قسم کا رہا ہے جس سے ہمیں بڑی ستہ کلیف ہے اچھا یہ بتائے گا کہ ہرتال کب تک جائے جائے گی انشاءاللہ پہلے ہرتال کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے اگر یہ ہماری بات مانتے ہیں یا ہمیں بلا کر مذاقرات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم روز کی ریلی نکال لیں گے پھر ہم جنوبی پنجاب کی حد تک یہ ہرتال لے کر جائیں گے اوپر کے جتنے میں ہمارے گیارہ ازلہ کے اندر ہماری انجومن ہیں جنوبی پنجاب میں وہ تمام کتب ہم ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے رابطے میں ہے اور انہوں نے ابھی پچھلا کل بیان بھی دیا تھا ہمارے ساتھ یہ جہتی کا انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں جی بڑے پیمانے پر ہرتال ہونے جا رہی ہے کیا کہنے چاہیں گے اشرف پراجر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو نہت افسوس کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ انتظامیہ کو نہ جانے کون سی ایسی ہرت درمی آگئی ہے ہائنڈی ڈی سی صاحب تاجر انتظامیہ کے درمیان میں محول کو خراب ہونے سے بچایا جائے تاجر اپنے بلکل رائٹ کے اوپر ہیں کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں کاروبار کرنا گوارہ نہیں سمجھتے وہ ملتان نکل جاتے ہیں لیکن جب سے لفٹر آیا ہے خانے وال میں معاشی تنگی پیدا ہو چکی ہے ابھی آگے گاڑی کھڑی ہوتی ہے لفٹر لفٹ کر کے نکل جاتا ہے پتہ نہیں کون سی خانے وال میں ٹریفک پولیس ایسے ٹریفک مسائل بند چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا پریشن کر رہی ہے جبکہ خانے وال میں ٹریفک کے مسائل جو کہ توں ہیں کالی ٹائم ہو یا سکور ٹائم ہو وہاں پہ اتنا رش ہے اور کوئی ٹریفک پولیس نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ خانے وال میں موت کے کونے چل رہے ہیں رکشے کی مد میں چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں پچھلے دنوں ڈی سیو صاحب نے آٹر جاری کیا تھا اور ڈی پیو صاحب نے کہ آپ رکشے والوں کو اس سے روکیں لیکن رکشے بدفتو چل رہے ہیں ٹریفک پولیس پتہ نہیں اپنی نقامی چھپانے کے لئے تاجروں کو پریشان کر رہی ہے سوائے لفٹر کے خانے وال میں کوئی کام نہیں ہے میں ڈی پیو صاحب سے اور ڈی پیو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تاجر برادری اور انتظامیہ کے درمیان میں یہ بہت بڑا فریکشن آ رہا ہے جس کو کلوز کر دینا چاہیے ورنہ تاجروں کی طرف سے یہ دائرہ کار بہت وسیع ہو جائے گا ابھی کلی ویہاڑی اور بہاولپور نے ہمیں یقین داری کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ہڑتال کرنی پڑی اور بہاولپور اور ریجن جتنے بھی ہیں یہ ہڑتال کے لئے تیار ہیں لیکن ہم نہیں ایسا مول اپنانا چاہتے کہ جس میں خانے وال کی انتظامی اور تاجر برادری آمنے سامنے آ جائیں خدارہ لفٹر اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے تاجر برادری پر سکون مور میں اپنے کاروبار کریں بعض اوقات میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک خاتون ابھی گاڑی آگے کھڑی ہوئی ہے اس کے بچے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں لفٹر نے لفٹر لگائی وہ بچے سمیت اٹھا کے لے گیا کانڑی آپ آئیں اس اندھیرے تھے نکل کے روشنی کی طرف آئیں دیکھیں خانے وال میں کیا ہو رہا ہے کیا ٹریفک گولی صحیح کر رہی ہے ہم ہر ہمہ قسم کا تعاون کرنے کے لئے تیان ہیں خدارہ سب سے پہلے حامد سندو صاحب اور غانہ عمر فاروق صاحب آپ پہلے ہمیں ایک جگہ سیلیکٹ کر دیں کہ یہ پارکنگ کی جگہ ہے اگر پارکنگ کے بعد کوئی گاڑی وائلیشن کرتی ہے تو آپ لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لہذا گاڑی میں اپیل کرتا ہوں ڈی پی اور ڈی سیو صاحب سے کہ خانے وال کے محل کو خراب ہونے سے بچایا جائے موسولمہ کے ویزن کو کبھی بھی کنڈم نہیں کرنا چاہیے سجاوزات کی مذہبیں ہیں تو ہم آدھر ہیں اگر آپ نے سجاوزات کرنی ہے یہ بھی آپ کو بابر کرا دوں اگر آپ نے سجاوزات شروع کرنی ہے تو لاہور موڑ سے شروع کر لیں اوان چوک سے لے جائیں اوان چوک سے لے لیں لاہور موڑ تک لے جائیں خدارہ چار بزاروں کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے برائے میرمانی کانڈی تاجنوں کے اور ان کے محول کو اپنا لیا جائے جی سر اشرا مغل صاحب ہمارے سمجھ ہو جائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا لوگ اب خریداری کرنا چھوڑ چکے ہیں کیونکہ لفٹر آتا ہے وہ گاری اٹھا کے چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹریڈ چیمبر کی تمام کابیدنا کے ساتھ لفٹر کے معاملے میں متحد ہیں ہمارا ڈی پی اور ڈی سیو صاحب سے پور مطالبہ کے فوری طور پر آج ہی ٹریڈ چیمبر کی کابیدنا کو بلوا کر اس معاملے کو سالو کیا جائے تاکہ ہم تاجر برادری پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اسی طرح سارف جو ہے وہ خریداری کے لیے آتا ہے اس کے پاس پتہ نہیں کس طرح وہ اپنی بچوں کی عید کے لیے آ رہے تو ہمارا تمام ٹریڈ چیمبر کی کابیدنا آپس میں متحد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس ہڑتال کے مسئلے کو آج ہی انتظامیاں چاہے تو ہمارے ساتھ مذاقرات کرے تاکہ لیفٹر کا مسئلہ حل ہو سکے جی ان کا یہی کہنا ہے کہ لیفٹر کا مسئلہ حل ہو سکے اگر نہ ہوا تو جنوبی پنجاب میں ہڑتال کی کال دی جائے گی تو ہمیں اجازت دیئے کیمرمنٹ خانہ نظیم کے ساتھ محمد عاصف چودری اللہ حافظ